یہ چیزوں کی حوصلے میں زیادہ انسان کو حوصلہ افضائی کرتی ہے اور اس کے اندر انکیاریج کرتی ہے تو وہ چیز پیش کرنا مناسب ہے کیونکہ اس وقت ایمان کو جنریٹ کرنے کا موقع الحمدللہ ملا ہے تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے مومن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب میں آپ کئی بیانات سنے ہوں گے اور مشایخ دعات خطب جمعوں میں شب قدر کے تعلق سے بہت کچھ سننے میں آیا ہے اور اس شب قدر کے بارے میں تھوڑا سا قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی پانچ آیتوں میں ہی کچھ ایسے انداز پیش کیا ہے جو شاہد بندے سنے ہیں ترجمہ بھی پڑے ہیں مگر یہ کچھ باتوں کو جن کی گہرائی تک پہنچانے کے لیے تھوڑی سی غور فکر کی ضرورت ہے میں انشاءاللہ اسی آیتوں سے اس موضوع اور اس رات کے تعلق سے اور اس حالات سے جو آپ اور ہم گزر رہے ہیں عبادات کے یا مختلف امور کے کیونکہ انسان کی طبیعت میں کشمکش اور کنفیوجن ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ لوگ کی سرخ پہ جا رہے ہیں اور ہدایت انسان لوگ سے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے لینا چاہے اور نبی سو سان جو باتیں بتائیں اب آپ کے سامنے معلوم ہے کہ یہ شب قدر جس کے اوپر محنت جستجو تلاش اور یہ کوشش ہو رہی ہے کس لیے کیا چاہتے ہیں آپ اس رات سے اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت اللہ سبحانہ وتعالی کی آزادی جہنم سے جو لکھے جاتی ہے ایک کامیابی دھن رہے ہیں جو یہ کامیابی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہیں دنیا میں بھی کام آتی ہے مگر اصل زندگی مؤمن کی آخرت کی زندگی ہوتی ہے بنیا صرف ایک امتحان اور عارضی ہے جس کے اندر آپ کے اعمال ناموں کو جمع کیا جاتا پھر آپ کے سامنے آپ کو ہی پیش کر کے دیا جاتا ہے چلے دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمائے وہ سورے میں سورے کے نام کیا ہے سورة القدر جو قدر شبید قدر جو کہتے ہیں یعنی کہ اس رات کا نام ہی قدر والی رات ہے جس کی قدر کرنا چاہیے تو قدر کس بنا پر کرنا چاہیے اور کس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت فرمائے ہم نے اس قرآن کو نازل فرمائے اتارے ہیں کس رات میں یہی رات میں جو قدر کرنا چاہیے جس رات کا تو اس رات کی قدر کرنے کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی نزول کی اہمیت بیان فرمائے کہ ایک سب سے بڑے عظیم ترین اس کی کلام اور اس کے ہدایات نازل ہو رہے ہیں اور یہ نازل ہونے کا دن اور رات اس کی بڑی عوی نشان رات ہے رات کو چھوڑیے وہ مہنے کو بھی شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اس مہنے کو بھی فیہ مدن للناس و بینات من الہدہ والفرقان تو اللہ سبحانہ وتعالی مہنے کو بھی عبادت کا مہنہ بنا دیا ہے تو کیا آپ اور ہم اس کتاب سے صحیح جڑے ہیں یا ہم ڈسکنیکٹ اٹھے ہوئے ہیں اور یہ کتاب کا حق دینے کے لیے کئی لوگ اپنا توبہ تیار کرے ہیں تاکہ یہ رات کی قدر اللہ سبحانہ وتعالی پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارے ہیں اس شب قدر کی رات اور اس کی قدر اس لیے ہے کہ یہ اس کتاب کی احمد اور عظمت اور لفظ کیا ہے انزلناہم انزال کس کو کرتے ہیں مزول اوپر سے نیچے کو اتارنے والی چیز کو انزال انزلناہم اور الحمدللہ اللہ اللہ انزل علی عبدالکتاب ولم یجعل لہو عواجا تبارک اللہ نزل الفرقان تو اللہ تعدہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بابرکت والی ہے جس نے اس قرآن کو اتارے اتارے کون اللہ رب العزت کیا اتارے یہ قرآن مجید تو اتارنے کا فعل اوپر سے نیچے ہوتا ہے یا نیچے سے اوپر ہوتا ہے اتارنے والا کدر سے اتارتا ہے اوپر سے تو یہ ایک عقائدی نقطہ بنیاد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اتارنے والے کہاں ہیں اوپر ہے ساتھ وے آسمان پر عرش پر مستوی ہے نہ کہ باطل عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے تو پھر کیسا اتار رہی ہے اتارنے کا مال لفظی نہیں ثابت ہوتا ہے یہاں پر سہید مانا میں اتارنے والا اس کی ذات فوقیت کی رہتی ہے اور وہ ساتھ وے آسمان پر سے عرش پر مستوی ہے اور اس نے ہی رب العالمین نے اس کتاب کو اتار چلیں دوسری بات کے طرف اب شب قدر کے رات کو ہم نے اس قرآن کو اتارے تو بندوں کو معالم نہیں شب قدر ٹھیک ہے کیا ہے شب قدر اللہ تعالی قرآن اتارے مگر ایک انسان کو اگر ہم جیسا ریٹھے ہیں اگر ہم میں سے کسی کو بےہوش تاری ہو جائے اور بےہوش پڑ جائے سب کے سامنے آپ ہم کیا کریں گے ان کو اٹھائیں گے جگائیں گے تھوڑا پانی چھنکیں گے اگر آدمی ہوش میں نہیں آیا تو تھوڑا سا سیریس میٹر بڑھ جاتا ہے ہے یا نہیں ہے تو اب مختلف اندیشیں ذہن میں آتے ہیں کہ بھائی کہا ہے اٹاک تو نہیں ہوا ہاتھ اٹاک نہیں آیا دل پہ دورہ تو نہیں ہے تو اب اس شخص کو صحت یابی اور آفیت کی طرف لانے کے لیے ہوش میں جگانے کے لیے تھوڑا زیادہ جنگیورنا پڑتا ہے دل کو سینہ کو ہلانا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ سبح و تعالی جب دیکھا ہے یہ بندے ان کو یہ کہنے سے کافی نہیں کہ ہم شبی قدر میں اس قرآن کو اتارے تو وہ اندہ کہتا ہے کیا کروں نہیں اس کے بعد اللہ سبح و تعالی وہی اشارہ دے رہے ہیں وَمَا دِرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ توہے کیا پتا ہے شبی قدر کیا ہوتی ہے اللہ سبح و تعالی آپ کو جگانا چاہتا ہے کہ یہ معاملی رات نہیں ہے جیسے عارضی طور پر خبروں میں کچھ سن لیے ٹی وی میں کچھ دیکھ لیے نیوز بیپر میں میکزینوں کچھ پڑھ لیے یہ بات وہ اسی نہیں ہے یہ بات بہت سیریس والی بات ہے بہت اہمیت کی بات ہے اس لئے اللہ سبح و تعالی وہ انداز پہش کرائے جس میں آپ کو ہوش ٹھیک آنا پہنچانے کے لیے کہ کیا سمجھے اس رات کو وَمَا دَرَا كَمَا لَيْلَةُ قَدْرُ تمہیں کیا پتا ہے شبی قدر کیا ہوتی ہے تو اللہ سبح و تعالی بندوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہے تو اللہ سبح و تعالی بندوں کی فطرت سے بخوبی واقف ہے اور جانتا ہے کہ یہ انسان کو سمجھانا ہے تو اس کی سمجھانے کے لیے وہ انداز میں جانا چاہیے جو حضرت انسان جس انداز سے جلدی سمجھ سکتے ہیں تو حضرت انسان کی سنداز سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں حضرت انسان دنیا کے اندر اتنا مصوب ہے دنیا کو نوٹوں کو گننے میں کاروبار بنانے میں دنیا کی ترخی پلاننگ کرنے میں یہ خریدنا ہے وہ بنانا ہے یہ پرانا کرنا ہے تو دنیا کی مالیات اور فگرز میں زیادہ ہے تو اللہ سبح و تعالی پہلی چیز آپ کو تعرف کرنا چاہا ہے اس رات سے تو فگرز میں بات کر دیا نمبرنگ لالی نمبرنگ کیسے آئی اس کے بعد کیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم شبہ قدر کیا ہوتی ہے تو نمبرنگ میں فگرز میں آگیا امام اللہ تو اللہ تعالی فرمائے یہ شبہ قدر کی رات ہزار ماہ سے زیادہ افضل ہے میں کلکلیٹر کھو رہا ہوں تاکہ حساب کتاب کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں جلدی اللہ تعالی وہی انداز سے سمجھانے کے لئے یہ آیت میں الفاظ کو نمبرنگ میں گنا ہے ایک ہزار مہنے کی عبادت سے افضل ہے یعنی اس سے زیادہ نہ کہ اس کے اتنا نہ اس کے زیادہ تو سوال یہ ہے اللہ تعالی ایک ہزار مہنے کیتنے سال ہوتے تری ایسی سال کچھ چار مہنے خریب تو اللہ تعالی سال میں کیوں کاؤنٹ نہیں کر رہا آپ بولیں گے سال میں گنے تو صرف تری ایسی کچھ ایسا سال گیدیں گے تو کم دکھیں گے تو ہزار بولے تو زیادہ دکھتا ہے تو اللہ تعالی دنوں میں کاؤنٹ کرتا تھا ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ بولے تو ہزار سے بھی کئی زیادہ ہے مگر دنوں میں بھی اللہ کاؤنٹ نہیں کر رہا مگر مہنے کا لفظ سے حساب دیا ہے تاکہ یہ آیت کا مفہوم اور اس کی قیمت قدر اس رات کی آپ کے دل دماغ میں بیٹھ سکے ہمارے بھائیوں میں کوئی ہے جو ماشاءاللہ سے کسی کمپنی میں کئی جوب کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں ہوتے ہیں نا ہے نہیں ہے ہم نہیں پوچھیں گے آپ کی تنخواہ کیا ہے بس جزاک اللہ خیر اللہ برکت دے آپ کی ترخی میں اور کوشش میں اور آپ کی روزی روٹی میں مثال کے طور پر آپ جو ڈیوڈی میں کمپنی میں انجام دیتے ہیں آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے بیس تیس ہزار مثال کے طور پر دو گھنٹے دور ہے تو وہاں پر جانے آنے کے تین گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں پھر وہاں پہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے جو بھی ہے کرنا ہے تو کمپنی آپ کو ایک مہنے تک آپ کو ٹائم ٹیبل پہ آنا جانا اور ڈیوڈی کو صحیح انجام دینا وہاں پہ کسی سے کوئی ٹینشن پروبلم کیریٹ نہیں کرنا سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا تو کام کا ڈیبلوپ صحیح کرنا یہ سارے چیزوں کو آپ کے ریکارڈ میں آپ کے کیریئر کو دیکھ کر آپ کی ترخی ہونا یا نہیں ہونا وہ چیز دیکھتے ہیں مگر اس کے آخری کے بعد انسان کی فطرت ہے کہ مہنت اتنی مہنے کی کرنے کے بعد اس کو مہنتانہ اس کو دیا جاتا ہے یہ مہنے کی آپ کی تنخواہ ہے تو مہنے کا حساب انسان سے زیادہ جڑا ہوا ہے کیونکہ ہر مہنے کا مہنے کا انسان حساب لے کے اپنی گزارے کی استعمال میں لے کے چلتا ہے اب کیا پوئنٹ پہ آ رہے ہیں ابھی دیکھئے اگر آپ کی تنخواہ یہی تیس ہزار روپے ہے اور یہ تیس ہزار روپے میں مہنت اتنی ہوتی ہے تو کمپنی نے ایک آفر دیا آپ کو کہ آپ کو ایک دس نائٹ شفٹنگ آری رات میں ڈیوٹی کرنا ہے مگر یہ پیکج میں آپ کو یہ دس دن میں تیس لاکھ دیے جائیں گے کٹے تیس لاکھ اور یہ پیکج سری بھی دس سراتوں کی پیکج ہے اگر آپ سوچیں گے تیس لاکھ آپ کی تیس ہزار کی تنخواہ کے حساب سے آپ کو تیس لاکھ جمع کرنے کے لیے ساڑھے سات سال ہونا پڑتا کٹے ساڑھے سات سال ڈیوٹی لگاتا اور کرنا پڑتا تاکہ آپ کو وہ تیس لاکھ رقم جمع ہو جائے یہاں پر پیکج آیا کہ دس دن نائٹ شفٹ کر لو آپ کو یہ تیس لاکھ مل جاتے آپ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فون کل سب سن رہے ہیں اور آپ برین کمبری کو نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھیں پکڑ کر کیا بے خوف پاگل ہے ایسا موخہ ترکو دوبارہ ملتا ایسے چانس کو کوئی چھوڑتے تیس سارے سات سال کی محنت کو ترکو دس دن میں بھی دے رہی ایسا موخہ کوئی گمہ تھا تم اخل نہیں رکھتے تم کو سمجھ نہیں ہے کیا نہیں گن دیتے کیوں دنیا کو پانے میں ہم لوگ بہت شاطر ہوشار ہیں اور دنیا کے حساب سے سمجھ میں آ گیا میں یہ تیس لاکھ رقم کانسل آیا وہ یہ تیس ہزار کو ملٹیپل بائی تھاؤزند کرا جیسا اللہ تعالیٰ فرمائے خیر من الفی شہر ہزار مہنے کی عبادت سے یہ رات کی افضلیت ہے تو آپ کو جا کے فگرز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ آپ کے ساڑھے ساتھ سال آٹھ سال محنت کرو یہ ایک دس دن کے اندر آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو کتنے بڑبخت لوگ ہیں دنیا کو سمجھ کے اس کا طمناب کر کے اس کو نہیں چھوڑتے ہیں اور جنت اللہ کی رحمت اور فضل و کرم اور معافی اور عفو اتنے بڑے چیزیں مل رہے ہیں اور چھوڑ کر بیٹھتا ہے بزاروں میں کتنی بخصوص کی بات ہے اور کتنی کوفت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد ایک نفلی عبادت ہے جو فرائز میں نہیں ہے مگر جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سونے نہیں دیتے تھے جگاتے تھے تاکہ وہ لوگ بھی اس عجر سے مالا مال ہو جائیں کیوں؟ انسان جس کو چاہتا ہے اس کی خیر کی خواہش مند ہوتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس جیسا داخل ہوتے کمر بستہ ہوتے تیاری مستعد کہ یہ چیز کو ملکو اچھا طریقے سے انویسٹ کرنا ہے اپنی عمل کو وَأَيْقَضَ أَهْلَة اپنے گھرولوں کو جگاتے بیدار کرتے وَأَحْيَا لَيْلَة اور اپنے رات کو آباد کرتے تھے اس عبادتوں سے قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار نماز انسان کو انہیں فگرز میں سمجھائے معلوم ہوا کتنی بڑی قیمتی اور قدر والی رات ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے انداز ہے کیونکہ صلی اللہ قدر صرف پانچ آیتیں ہیں تین آیتیں اس میں ہو گئے چوتھی آیت کیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے آپ اپنا کاروبار کھولنا چاہیں دکان شوروم ہوتل ریکٹری جو کچھ بھی ہے مگر اب آپ اپنی اس بزنس کو ڈیولوپ کرنے کے لیے آپ کا ایڈبرٹائزمنٹ اچھا ہونا چاہیے لوگ کو تعریف کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ بھائی یہ ہمارا ایک شوروم کھل رہا ہے دکان اور شاپ جو بھی ہے اب آپ کیا کریں گے بڑی سے بڑی ہستی کو کوشش کریں گے کہ آپ ان کے بدست افتتاح ہو جائیں کیوں ان کے جاننے مانے والے ارے لوگ بھی سمجھ دیں ارے بھائی اتبڑا عظیم الشان افتتاح ہو رہا ہے کہ فلان سی ایم پی ایم فلان 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 آ رہے تو یہ ہستیاں جو معروف ہے ان کا ذکر ہوتا ہے تاکہ لوگ شریک ہو جائے اور موجود ہو جائیں اس رات کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ کیا بولے تنزل الملائکت و روحو فیہا کون اتر رہے اس رات میں اس رات کو عبادت میں اور اللہ کی بڑائی کرنے میں اور اس رات کی قدر کرنے میں اللہ تعالیٰ فرمارے الملائکہ فرشتے نزل ہوتے ہیں فرشتوں کو اتارا جاتا ہے فرشتے اترتے ہیں تاکہ بولیں گا فرشتے اترتے تمہیں کیا کروں ارے انسان یہ سوچ لیں یہ کون ہے یہ وہ لوگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ یہ فرشتے وہ بن گئے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی اور نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں فوری اترتے ہیں آپ کی ساری زندگی کے دنوں کے محفی نو میں ایک محفی بتائیے جو آپ نیک لوگوں کے ساتھ ایسا بیٹھے تھے جو گناہ سے پاک سافت تھے کہاں ہے وہ محفی کھنر ہے کھاں نصیب ہوں گی آپ کو یہ یہ رات میں یہ گناہوں سے جو پاک ساف اور اللہ کے فرمبردار اور سب سے اطاعت گزار جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ لوگ یہ جگہ پہ موجود ہیں اس رات میں موجود اور آپ اپنے آپ کو ایسی گیدرین سے محروم کرتے ہیں ہمیشہ دعا کرتے ہیں ماباپ اولاد کے لئے اللہ تیرے کو نیک صحبت دے نیک صالح ساتھیاں دے اور ایک بدعا ہوتی ہے کہ انسان کی نیک صحبت ہت کر بدترین صحبت ہو جائے یہ آج اللہ سبحانہ وتعالی اس رات کے احمد میں بتا رہے ہیں کہ فرشتے نزول ہوتے ہیں صرف فرشتے وَرُحُ فِيهَا اور جبریلِ امین بھی ان کے ساتھ ہیں کیا اللہ اکبر جبریلِ امین جو یہ خاص پیغمبر کے لئے اترتے تھے محمد عیسیٰ موسیٰ جو صرف پیغمبروں کے خاص فرشتے ہیں وہ ان کے لئے اترتے ہیں آج ہماری یہ رات میں ہمارے ساتھ اتر رہے ہیں ہرے وہ جبرین کے ساتھ ہم کو گیا گر مورا اتنی بڑی محفل اور ہم محروم اور اس رات کے ہم کو قدر کرنا نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عبقر اور عمر رضی اللہ عنہ ایک امی ایمن بڑی بھی مکہ میں قابط اللہ کے قریب آس پاسے ان کا گھر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی مزاج پرسی حال چال پوچھتے رہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عبقر اور عمر رضی اللہ عنہ وہ لوگ ایک دوسرے سے کہے اللہ کے نبی جیسا ان کی حال چال مزاج پوچھتے تھے چلو اپن میں جا کر مل کر آئیں گے تو جب گئے تو پہلی ملاقات تھی نبی کے انتقال کے بعد تو بیچاری بڑی بھی رونے لگ گئیں تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مخام اللہ کے نزدیک دنیا سے زیادہ افضل اور اعلیٰ درجہ مخام ہے ان کو تو کہتے ہیں میں جانتی ہو یہ بات اس لیے نہیں رو رہی ہوں اگر میرا رونا اس لیے ہے کہ جبریل امین جو آسمان سے لے کر وحی دے کر آتے تھے وہ ان کا آنا برخواست ہو گئے صحابہ کرام کو بھی اللہ کے فرشتوں سے لگاؤ اور محبت ہے کیونکہ لوگنا فرمان نہیں ہے فرمبردار اطاعت گزار اور نیک لوگوں سے محبت کرنا ایک ایمان کی علامت ہے اس لیے اللہ قرآن میں سورة قرآن میں کیا فرمائے من كان عدو لجبریل فإنہو نزلہ علی قلب کبی اذن اللہ جو کوئی جبریل کے دشمن ہوں گے تو یہی وحی لینے کرانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے فإن اللہ عدو لکافرین ایسے نہ فرمنو کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہوتی کیا مطلب ہماری دین کے اندر عبادت ہے کہ فرشتوں سے محبت کرنا کیونکہ لوگ اللہ کے فرمبردار اطاعت گزار بندے ہیں اور ایسے کی محفیلات میں ہم موجود ہونا یہ ہمارے لئے قابل فخر اور احزاز ہے ارے بھائی جبریل کی محفیل میں آپ موجود اللہ هو کبر تو کیا اللہ تعالیٰ ہے اس رات کے فضل و کرم میں صرف اپنے فرشتوں کو ہی بہت نیک سمجھیں گا اور آپ کو کچھ بھی دینے والا نہیں ایسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ایمان والے ایک مسجد میں یا اللہ کے گھر میں یا کسی محفیل میں اللہ کی ذکر اللہ کی بڑائی کے لئے بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک خاص فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور یہ فرشتے ان کی حال چال جانتے ہوئے اور اکٹھا ہوتے ہیں آسمان تک پہنچتا ہے ان کی محفیل تو اللہ صبح و تعالیٰ ان فرشتوں سے جو یہاں کی ڈیوٹی سے آ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بندوں کی حال کہی فترک تم عبادی تم لوگ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تو لوگ کہتے ہیں اللہ تیری بڑائی تیری تصویح تیری بات یہی یاد دلا رہے تھے اس میں وہ لوگ ایک اکٹھا تھے ہم اس حالت میں چھوڑ کر آئے تیری بندگی کر رہے ہیں تو اللہ صبح و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میرے بندے مجھے دیدار کرے دیکھے ہیں تاکہ وہ لوگ مجھ کو یاد کر کے ذکر کر کے میری بندگی کر رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ وہ نہیں دیکھیں آپ مگر آپ کی بندگی میں آپ کے ذکر میں آپ کی یاد کرتے ہوئے آپ کی ہدایت کو اس میں اکٹھا ہوئے ہیں تو اللہ صبح و تعالیٰ کہتے ہیں کئی فلو راؤنی میری بندوں کا حال کیا ہو سکتا ہے اگر وہ مجھے دیدار کر کے ایک بار دیکھ لے تو فرشتے جاؤں دیتے ہیں یا رب کانو اشد عبادت ممہم علی اس سے زیادہ اور عبادت گزارے اور اطاعت گزارے میں وہ لوگ اور زیادہ جڑ جاتے ہیں اگر اللہ تعالی تجھے یہ لوگ دیدار کر دے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور میرے بندے کیا چاہتے ہیں یہ بیٹھا کاؤں سے یہ محفیلوں سے تیری جنت چاہتے ہیں تو کیا میری جنت کو یہ لوگ نے دیکھا تو فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کا کیا حل went اگر جنت کو ایک نظر دیکھ لیں تو فرشتے ہی جواب دیتے ہیں یہ لوگ اس سے زیادہ راقب ہو کر اور طلبگار ہو جائیں گے اس جنت کی تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور میرے بندے کیا چیز سے ڈر اور پناہ چاہتے ہیں تیری آگ اور جہنم کی عذاب سے لوگ پناہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ میری جہنم کی آگ کو دیکھیں ہیں کبھی تو کہتے ہیں فرشتہ نہیں کیا حال ہوئے گا ان کا اگر اس جہنم کو ایک نظر ایک جھلک دیکھ لے تو فرشتے کہتے ہیں آج جستاں اس سے پناہ اور فرار ہوتے ہیں دور بھاگنے کوش کرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ آپ سے پناہ لیں گے اور اس کے اعمال چھوٹ گارہ پانے کے اعمال کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس وقت فیصلہ دیکھیں کیسا فیصلہ ہے رب العالمین کا کرم اور دین کیسا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اشہدو یا ملائکت اے میری فرشتے تم گوا رہو انی قد غفرت لہم جمعیہ میں ان کی ساروں کی سب کی مغفرت بخشش کر دیا تو فرشتے وہاں پر ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ یہ فلان شخص وہاں پر دین اور اللہ تیری رضا کے لئے عبادت کے لئے نہیں آیا تھا ان کو کسی سے مطلب کام تھا کچھ حساب کتاب کچھ معاملہ دنیاوی معاملہ کے لئے وہ شخص آیا تھا تو یہ ہاں بیٹھا تھا یہ اس کے لئے نہیں آیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں ایسے نیک کام کے لئے بیٹھنے والوں کے لئے ان کے ساتھ جو حکمیں بیٹھنے والا یہ کبھی نخصان سے اور تکلیف سے اور محرومیت سے نہیں ہٹیں گا اس کو بھی میں نے بخشش کر دیا شمیر کتنا بڑا کرم ہے اور آج اللہ کی اتنے بڑے فرشتے موجود اس رات کی عبادت اللہ کی بڑائی کرنے میں اور آپ اپنے دل سے محروم کر لیتے ہیں اپنی سچنیت کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی قبولیت کا شرط کیا رکھے وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانًا وَاِحْتِسَانًا یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کے دل میں ایمان اور تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کس چیز کی حکم دیا اور اس کی بڑائی کیا تو یہ چیز بڑی چھونا چاہیے ہمارے دل میں یہی حکم ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اہمیت اور عظمت دیتے ہیں تو وہ ہمارے اندر عظیم ترین چیز ہوتی ہے اور جس چیز کو ادنا اور حقر معنی ہم بھی اس چیز کو ادنا اور حقر سمجھنا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمائے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور یہ حقیقت جان لوگ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جس چیز کو عظمت اور اہمیت والی بنایا ہے اور ان کے دل موسیس کی اہمت ہوتی ہے یا ان کے دل کے تقویٰ کی پہچان ہے تقویٰ یہ مؤمنین کا اہم سامان ہے دنیا سے لے کر جانے کا توشہ ہے آخرت کا بہت اہم زخیرہ ہے رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے کس لیے فرض کیے گئے آپ پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے شروع محنے میں آپ لوگ جو آیات سنتے تھے تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پچھلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی ہو تمہارے اندر تقوی آ جائیں مگر آج افسوس امت کے بہت سے افراد سے زیادہ قلمند بشاری ہمارے کالیج کے سکول کے بچے ہیں کاروبار کرنے والے ہو گئے وہ لوگ تو بھی اگزام میں جب اگزام دیتے ہیں اگزام سے نکلنے کے بعد چیک کرتے ہیں اپنے کتابوں میں آنسر صحیح دیئے نہیں دیئے پاسنگ مار ملنگ کا یا ادھورہ جا رہا اور کاروبار والا خود کلوز کرنے کا اخت دیکھتا کاروبار بڑا کم ہو رہا نقصان میں ہیں فائدے میں ہیں ہمارے پاس ایسا ہو گیا کہ رمضان آتا چلا جاتا دوسرے رمضان آتا چلا جاتا سالوں کے رمضان نکل جاتے ہم کو تقوی ملا نہیں ملا کسی کو پتا نہیں ہے اور کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ چیک کروں اے نہیں کروں کیوں کیونکہ تقوی کا مفہوم ہی نہیں سمجھے چلو مختصر بات میں سمجھایتا ہوں ایک دو مثال سے یہ دو مثال اگر سمجھ میں آگئے تو شاہد آپ کے تقوی استحصال کرنے میں آپ کو بہت بڑی آسانی ہو جاتی ہے ہم ایک عام مسلمان سے پوچھتے ہیں جو شخص نہ پڑا لکھا ہے نہ کچھ زیادہ پروفیشنل ہے نہ کچھ ہے صرف ایک عام آدمی ہے مسلمان بھائی صاحب آپ کو رمضان میں اور غیر رمضان میں کیا فرق دکھ رہا ہے تو صاحب بلوی بھائی دیکھو رمضان میں صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا چائے پانی وہ برخواست عام دنوں میں چلتی وہ چیز یہ موٹے حساب سے وہ آدمی بتا رہا ہے چلو ہم وہی حساب سے چلیں گے صبح ناشتہ دوپہر کا کھانا چائے پانی برخواست ہوتی ہے رمضان میں اور عام دنوں میں وہ چلتی ہے اچھا عام دنوں میں جو چلتا تھا ناشتہ اور دوپہر کا اور چائے پانی آپ سب ایمان والوں کے لیے کوئی حرام چیز تھی کیا ہے حلال کھاتے تھے پاکیزہ کھاتے تھے معذہ باللہ کوئی مؤمن خنزیر یا مردہ گوش یا خون یا شراب نہیں پیتا وہ عام دنوں میں بھی کھائیں گے کلو من میں فی الارض حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ چیز ہی کھاتے تھے تو آپ جب حکم آیا روزے کا اللہ تعالیٰ کہے کہ ایک مہنے تک تم لوگ روزہ رہو سہر سے لے کے غرب آفتاب تک تو آپ اتنی فرما برداری اور رتاد گزاری میں اتر کے بندگی پیش کرنے آئے اللہ کو اور یہ بلے اللہ تو حکم دیا روزہ رہو تو ہم اپنی ناشتہ دوپہر اپنی شہوات اپنی یہ چیزوں کو برخواست کرتے ہیں جتنا تو حکم دیا تو کیا چھوڑے آپ اور ہم حلال چھوڑی کیا چھوڑے حلال پاکیزہ جو کھاتے تھے تو تقوی کا معنی یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہیں گا اے میرے بندی جب تو میری خوشنودی اور میری رضا کے لیے تو تیار ہو گیا حلال چھوڑنے کے لیے تو زندگی بھر تو حرام کیوں نہیں چھوڑتا وہ بھی میری خوشنودی کے لیے سمجھے دو چیزیں ہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے کس کو چھوڑنا پہلے ضروری ہے حلال کو چھوڑنا ضروری ہے اہم ہے یا حرام کو پہلے چھوڑنا چاہیے ہاں حرام کو ہم رمضان میں حلال کو چھوڑ کر بری خوش آمد کر رہے ہیں روزہ رہے تقوی کا معنی مقصد لے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھولا جب تم حرام حلال کو چھوڑیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مہنے تک اتنا خوش ہو رہے ہیں برداری دکھا رہے ہیں تو زندہ کی بار وہ ہی حرام کو چھوڑیں وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے تو حرام کو چھوڑنا مدرجہ علا اس لیے روزہ کے اندر اللہ کے نبی کیا فرمائے جو جھوٹ کہنے سے جھوٹ کرنے سے باز نہیں ہوتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں کیونکہ اصل چیز یہ چھوڑنا تھا آپ کو آپ کے ایمان نے اندر آپ کی زبان آپ کی نفس آپ کی نیت آپ کے اخلاق کی در یہ چیز کو اصلاح کرنے کے لیے روزہ آیا تھا تو آپ حلال کو چھوڑ کر زبان سے غیبت نمیمت فلان کی برائی فلان کی بہتان فلان کی نمیمت فلان تو یہ چیز کیا ہو گئی اصل چیز کا مقصد ہی شہی ہوا روزہ حلال سے کرے اگر حرام کو نہیں چھوڑے آپ تو یہ معنی پہلا معنی ہے جو تقویٰ کے لیے سمجھنا ضروری ہے دوسرے معنی بھی اس کی ایک مثال لے لیں گے وہ مثال میں ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیا نمی ہے آپ کو محمد خاجہ حمد خاجہ ایک مثال دیتا ہوں وہ سب کے لیے ہے آپ لوگ میں سمجھو ان کی جگہ ہے تو جواب کیا دیں گے آپ لوگ ایک دن آپ کی سیری برابر نہیں ہوئی بالکل لائٹ ہو گیا اور ٹیم کم ہو گیا پھر اسی دن صبح میں آپ کو بہت دور جا کر ایک اگزام دینا تھا کافی دور تک پہنچے اپنا اگزام دیئے رات تمام جگہ ہوئے تھے اور پھر اگزام سے واپس آنے کے وقت گرمیوں کی دن دھوپ دیز آپ کی گاڑی رستے میں خراب ہو گئی تو کافی دور تک ڈھکلتے ہوئے جا کر پھر اس کو بنائے اور پورا حالت بحال ہو گئی گھر کو آئے تھکے ابھی مغرب کے لیے دو گھنٹے تین گھنٹے باقی ہے کیا خیال ہے خاجہ بھی اگر آپ کے سامنے ایک پانی کا بوٹل ہے اور ایک گلاسی چھے کمرے میں آپ آئے تھکے ہوئے حلق سک گیا جسم حالت بہت بری ہے تو آپ کیا اللہ غفور رحیم ہے بڑھ کر ایک گھٹ پیلیں گے بس اتنے اچھے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ستر ماہوں کی رحمت رکھنے والا ہے یہ آس میں آپ کیا پانی پیلیں گے یا سبر کریں گے مغرب تک آپ لوگ کا کیا خیال ہے آپ لوگ کیا کریں گے سبر کریں گے مغرب تک برداشت کر لیں گے کیوں روزہ توٹ جاتا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو اس وقت آپ اکیلے کیوں نہیں پین گے کیوں نہیں پین گے پانی کون دیکھ رہا پکہ یہی وجہ ہے پکہ آپ لوگ کبھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بلکر میں اپنے آپ کو رکھوں گا یہی پر کام کی پوائنٹ ہے پقوہ یہی ہے کہ دل میں احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراقبت اللہ کی نگہبانی مجھ پر موجود ہے تو کیا رمضان کے بعد اللہ وچ آف ہو جاتے جو آپ گناہ کے سامنے تنہا ہوتے ہیں اس وقت نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تو ایک مہنے تک اگر اپنے آپ کو یہ ٹرین کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تقوہ کا معنی آپ کے اندر کامیابی کے طرف پہنچاتا ہے اور اس کی تیسری علامت کہ رمضان سے پہلے آپ جتے نیک تھے اس سے زیادہ نیک بن کے نکلیں گے رمضان کے بعد یہ رمضان کی قبولیت کی علامات میں سے سمجھ میں آئے تقوہ چھوٹی مثال میں بتانا چاہتا ہے تاکہ یہ کھلا معاملہ سمجھ میں آگیا تو یہ دل کی اصلاح کے امور میں سب سے بڑی کامیابی کی چیز ہے آخری دو باتیں پانچ منٹ میں انشاءاللہ ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اور ہمارے لئے یہ راتوں میں جب برگاہ الہی میں آتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو علی کیا مطلب ہے اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنا پسند کرتا ہے تو مجھے ماف کر دے صحیح ہے ٹھیک ہے اس میں عفو کے نام سے بھوکا رہے ہیں عربی زبان میں وہی دعا جو اردن میں آپ بولے ہیں عربی زبان میں اس کے دوسرہ انداز بھی ہو سکتا ہے اللہم انکا غافر غفور غفار فعفر لی اللہ تو غافر ہے غفور ہے غفار ہے میری مغفرت کر دے مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے اردن میں مگر عفو کی صفت سے مانگنے کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے کیا یہ خاص دعا کو یہ رات میں خاص کر کے مانگ رہے ہیں اس کے لئے بھی ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں معنی بہت خریب ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی بھائی ہے جو بائیک میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا کبھی کسی کو نہیں ہے ماشاءاللہ سب کو ہوتا ہے مگر پورے باق ہے ماشاءاللہ جی کبھی ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے انسان کو کبھی اس کا زخم اس کا درد اس کا تو وہ احتیاط میں آگے بہت کچھ الحمدللہ بارت لیتا ہے مگر مثال کے طور پر کیا نام ہے بھائی کا عبد الرحیم بھائی اللہ سب کو سلامت رکھے ایکسیڈنٹوں سے اللہ شر سے محفوظ رکھے مثال کے طور پر آپ جلدے اجلت میں کوئی کام سے نکلنے والے تھے ٹرن کرتے اچانک ایک چھوٹا بچہ سامنے آگیا بائک سے آپ اس کو کروز کر دیئے مگر زخمی ہوا دواہنے کو لگ گئے مگر تین دن میں اس کا انتخال ہو گیا اب انتخال ہونے پر ایکیس پولیس نہ کے کوٹا پائنا کناہ ادھر ادھر وہ پور اکھر دے کرتے ایک مہینہ آپ کو ٹائم خراب ہو گیا بیس سال کے بعد بھی جائیں گے وہی ناکے میں وہ ریجسٹر کو کھولیں گے فلانی ڈیٹ فلانی وقت تو آپ کی بائک نمبر آپ کا نام آپ کا لائسنس نمبر آپ کا ایکسیڈنٹ بچے کا نام اس کا خاندان اس کا آڈریس سب کچھ موجود رہتا ہے مگر اس کے نیچے لکھا کھلئر ہے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں آپ لوگ جب اللہ کے پاس ہمارے عمال نام پیش ہوتے ہیں تو ہر ایک کا حساب کتاب کے اندر ایک 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 باری کی ہر چیز کی سامنے آتی ہے تو اللہ صلی اللہ تعالی آپ کے عمال میں یہ پیش کرتا ہے کہ فلانے دن فلانے وقت فلانی جگہ آپ کا یہ گناہ تھا اور اس کے بعد تسلزل چلتا ہے پھر اس کے ایک مہنے کے بعد آپ وہ گناہ سے توبہ کر لیے اللہ آپ کو معاف کر دیا تو وہ گناہ سے آپ کو کوئی سزا کا مطالبہ نہیں ہے مگر وقتی طور سے وہ منشن ہوا اور سب کے سامنے آ چکا کہ یہ گناہ کرے تھے آپ یہ مغفرت کا مطلب ہے عفو کا معنی ریکارڈیچ نہیں ہے آپ کا گناہ اچھ نہیں ہے عفو جب مانگ رہے ہیں عفو نامہ ملنے کا مطلب کہ آپ کا ریکارڈ یہ گناہ نامہ نامہ ہے نا نشانہ اس کا رجسٹری نہیں ہے رجسٹر سے ہی اڑایا گیا اس لئے آپ سور بقرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہے یہ اسم کی آدواء ہے ربنا لا تؤاخذنا این نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملتا على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اس کے بعد تین کتگریائی باہلا کا ہے واعفو واعفو عنہ اللہ تعالی سے اعفو مانگ رہے ہیں اللہ وہ قناہ کو رجسٹر مج مترک متعدے وذہاک روحیج اگر ونیہو سکا وغفر لنا دیکھئے دوسری چیز مانگ رہے ہیں چلو وہ نہیں ہوا پہلا کاؤ دوسری مغفرت تو ہو جائے کیا اس کا کوئی سزا نہیں ملنا اگر مغفرت بھی نہیں ہوئی سزا من نہیں ملنا ہے ورحمنا اے اللہ رحم کر سزا ہے قرآن پر قطرمان جائے ایسی تعلیمات میں مگر ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں یہ آیتوں کو اگر دیکھیں گے تسلسل کیسا آ رہا ہے وعفو عنہ وغفر لنا ورحمنا پہلے بڑی چیز کو مانگا جاتا ہے تو یہ راتوں میں انداز رکھو کہ اللہ تعالی کی رحمت کہاں تک آ رہی ہے کہ آپ کی گناہ کو جڑ پیٹ سے رجسٹر سے ہی اوڑا دوں گا آپ کا گھنیچ نہیں ہے کئی ذکر ہی نہیں ہوں تو شرمندہ بھی نہیں ہوں پھر بھی لوگ عفو بول دیتے ہیں مگر دل کے اندر وہ عفو کا احساس نہیں لاتے اس لئے دوسری مثال کیا ہے دوسری مثال آپ کے بچپن کے ایک ساتھی آپ کے ساتھ پڑھائی ہوئی اور کافی دوستانہ خریبی تھا کالج کے وقت وہ لوگ انڈیا چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے گئے وہ بچہ اچھی پڑے کرا ترخی کرا بڑا عہدہ منا ترخی کر کے وہاں کا سی ایم پی ایم سلو بھی ہے بن گیا تو وہاں سے آپ کو فون کر کے بھلا دیکھو بھئی ہم یہاں کے وہ ہو گئے اور یہاں کے پریزیڈنٹ کنگ ہو گئے آپ آ جائیے آپ کو جو ضرورت ہے یہاں پہ ہو جائیں گے تو آپ خوشی خوشی آپ جانے کا ارادہ کریں تو آپ دل میں سوچ رہیں کہ بھئی اب گیا تو خالی ہاتھ جانا اچھی بات نہیں ہے انہیں اتنی عزت سے بھلا رہا تو کچھ میں کچھ ہاتھ میں لے کر جاؤں اب جو چیز انسان لے کر جاتا ہے کسی بادشاہ کو تحفہ دینے کے لیے کیا دیں گے آپ کی ہر چیز باسی اور بھکی نظر آئیں گے اس کو کیونکہ اس کے پاس اس سے زیادہ ہے سونا دیں گے سونا کے دھیرہ لگے ہوئے کپڑے دیں گے کپڑوں بھی کمی نہیں ہے محلہ پیلہ زنگاڑیاں سب کچھ ہے تو اب میرا مثال یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس تحجد راتوں میں افو انتو حب العفو کس کو مانگتے ہیں کس سے پکارتے ہیں اللہ سبحانہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے شاہین شاہ ہے جس کے لیے شاہین شاہی کی صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی یہ ایک بہت بڑا تحفہ نہیں ایک چھوٹا سا تحفہ لائیے جو اللہ تعالیٰ وہ تحفہ پسند کرتا ہے اور وہ اللہ کے پاس نہیں ہیں آپ بولیں گے اللہ کے پاس کیا نہیں ہے شیف صاحب اللہ کے پاس سب کچھ ہے نہیں کچھ چیزیں اللہ کے پاس نہیں ہیں اور وہ چیزیں آپ کے پاس دیکھنا پسند کرتا ہے اور یہ راتوں میں جب لے کر آئیں گے یہ آپ کی بخشش اور آپ کی معافی اور آپ کی بہت چیزوں کی سبب بن سکتی ہے یہ تحفہ کا نام ہے اپنے دل میں ایک واقت فقیری لائیے کہ آپ کتنی فقیر ہے اللہ کے محتاج ہے اللہ فقیر نہیں ہوتا ہے کبھی آپ اپنی بیبسی پیش کیجئے اللہ کبھی بیبس نہیں ہوتا آپ اپنی عاجزیت عاجز کتنے کمزور ہے اور اپنی انکساریت لائیے اللہ کے پاس وہ چیز نہیں ہے مگر آپ کو وہ حالت میں دیکھ کر آپ پر ترس کر کے آپ کو جہنم سے چھوٹکارہ دلا سکتا یہ تحفہ کے لئے کتنا خرچہ لگیں گا آپ کو عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے ایک سچے دل کی توجہ ہونا ہے اور آخری چیز آپ لوگ ایک پانچ منٹ دیت سکتے پانچ منٹ نہیں تین منٹ اور کیونکہ میں مختصر بات کرنا چاہ رہا تھا مگر کبھی ایسا حساس ہوتا کہ زندگی میں یہ آخری ملاقات ہے تو جو بھولنا ہے جتا ہوں بھولنا ہے زیادہ ایمان کی انکاریج کر کے نکل جانا ہے آخری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس راتوں میں جو رحمت اور فضیلت اور جو برکتیں آپ کے اور ہمارے لئے اتارا ہے اور اس میں نعمائی دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس رات کی فضیلت میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے ایک چیز چاہتا ہے اور اللہ تعالی کو کونسی چیز پسند ہے پیشک نماز قرآن روزے یہ چیز پسند ہے لگر اور کوئی خاص چیز جو زیادہ پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ہی فرما چکے ہیں اللہ تعالی کوئی چیز چاہتا ہے تم سے مگر کیا تم لوگ وہ چاہے خود کے لئے وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارا توبہ خبول کری لگر توبہ لے کے آئیں گے تو خبول نہیں بعض لوگ توبہ بھی نہیں لاتا ان کے دل میں حساس جی نہیں ہے کہ ہم گناہشنے کریں ہم تو اچھے ہیں یہ دھوکے میں کبھی نہیں رہنا اور یہ ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے ابلیس اس میں ایمین والوں کو بھی پھساتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے زندگی میں آپ اور ہم جب دنیا والوں سے ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک احسان ہمدردی آپ کے ساتھ سلوک کرتے جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی اس کے احسانات اتتے ہو گئے کہ آپ کے نظر میں وہ آدمی فرشتہ دکھا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد وہی شخص آپ سے بے روخی اور نظر انداز کر رہا ہے آپ سے بائیکارڈ کر رہا ہے تو آپ بولیں گے بھئی میں اس کو فرشتہ سمجھا تھا شیطان نکلا نہ تو وہ شیطان تھا نہ تو وہ فرشتہ تھا یہ صرف آپ کی طبیعت اپنے مطلب کے حساب سے تبدیل ہو رہی تھی اور اگر دنیا والوں کے ساتھ آپ ننین نو فیصد بھلائی نیکی ہمدردی خیر کر کے آؤ اور ایک فیصد آپ ان سے برا کر دو تو آپ سے برے کوئی نہیں ہیں اور آپ کو بائیکارڈ کر کے آپ سے خطے تعلق کر لیں گے مگر آپ اللہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ میں ننین نو پرسن گناہ لے کر آئیے اور ایک سچا توبہ لے کر آئیے اللہ تعالیٰ پورے ننین نو کنیکیوں میں بدل کے نہیں دیا تو دیکھیں پھر اس رب کے کرم سے احسان سے ناومیدی سے کیسا دیل کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی چاہ رہا ہے واللہ یرید ان یچوب علیکم اللہ چاہ رہا ہے تمہارے توبہوں کو خبر کر گیا تم کو معاف صاف کر دے مگر کیا تم لوگوں توبہ کو لے کر آئے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے سے اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں کہ مثل رجل ایک آدمی اپنے اونٹ پر اپنے کھانا پینا ساز و سامان کاروباری جو چیز ضرور تھے وہ اونٹ پر لگایا سامان لوٹ کرا اور خود بیٹھا سواری پر نکلا آدھے رستے میں اس کا اونٹ سامان کھانا پینا لے کر بھاگ گیا راستے سے چھوٹ گیا تو اب وہ آدمی اپنے آپ کو ناومیدی سے موت کے حوالے بس اب مرنا ہی چھے کوئی دوسرا چارہ نے سواری نہیں کھانا پینا نہیں اور رستہ کافی بیچ رگستان تو نبی صلصہ فرمائے ایک جھاڑ کے سائے میں آرام کرنے سو گیا جیسا وہ نین سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کا اونٹ اس کے سامانے ٹھہرا ہوا ہے تو اس نے اونٹ کی رسی کو لگام کو مضبوطی سے پکڑ کر خوشی کے مارے ایک بولنے کا ایک بول دیا کیا بول دیا وہ شخص کہا اللہم من تعبدی اے لا تم میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں خوشی کے مارے زبان ایک بولنے کا ایک بول دی پلٹ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک سچے توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے ایک اس کو نجات کا معاملہ زندگی پھر سے دوبارہ ملی ہے موت سے بچنے کا ایک وہ ہو گیا تو یہ جتنا خوش ہو کر زبان اُلٹھی ہو گئی اس کی تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ سے خوش ہوتا ہے ایک دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے ایبلیس ڈال کر بٹھا دیتا ہے کہ بھائی ہم تو موحد ہیں شرک نہیں کریں ہم تو جنتی ہیں یہ بہت بڑا گڑا ہے ایبلیس کا کئی بھائیوں پڑے ہوئے ہیں اس میں اس سے نکالنا ضروری ہے کیسا آپ زندگی پر جتے نمازیں پڑھیں یا جتے روزے رہیں یا جتے حج عمرہ کریں یا جتے ذرکات خیرات کریں آپ کے پاس کوئی سے بھی ایک نماز ایک روزہ ایک چیز کی گیرنٹی ہے کہ میرے فلان دن کی نماز قبول ہو گئی یا رزقات یا روزہ یا حج یا حمرہ کوئی ہے کہہ سکتا ہے کہ میرا فلان روزہ یا نماز قبول ہو گئی ہم یہ عبادتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول فرما ہم امید کرتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر عبادت کریں مگر قبول ہوئی نہیں ہوئی ہم نہیں دے سکتے تو کہاں سے آپ کے دل دماغ میں شیطان یہ فکس کر کے بٹھا دیا کہ آپ کا توحید قبول ہو گیا اور آپ جنتی بن گیا آپ شرک نہیں کریں ختم یہ دھوکے سے بچنا ضروری ہے کیونکہ اس کی دلیل قرآن سے سنت سے صحابہ کرام سے بھی دے ہوں گا میں آئیمہ کرام سے بھی قرآن میں اللہ صلح و تعالیٰ آیت نازل فرمائے اور جو لوگ اپنے عمان کام کر کے آتے ہیں اور ان کے دل میں وجل تاری خوف رہتا ہے تو آئیشہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلح سے پوچھتی ہے اللہ کے نبی کیا یہ لوگ جو زناکار ہے یا چوری کرنے والے یا سود کھانے والے یا خطر کرنے والے ہیں جو اپنے جنم سے جڑتے ہیں بولتا ہے نا چور کے دل میں چوری تو رسول اللہ صلح و تعالیٰ میں نہیں ہے آئیشہ یہ ان کے بارے میں نہیں ہے یہ لوگ ہے جو نماز روزہ خیرات صدقات کر کے آئے مگر ان کے دل میں خاف اور ڈر ہے کہاں ان سے خبول نہیں ہوئیں گا یا رد ہو جائیں گا تو کیا مطلب کہ مؤمن اپنی توحید کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے مگر اللہ سے امید کرتا ہے کہ اللہ ہمارا توحید بھی خبول کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الموحدین تھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا راستہ اور شرک کے بارے میں کتنا آگاہ کیا اور بتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دعا کو کسرت سے پڑتے تھے کیوں آپ کو حرم کوئی احساس دینے کے لیے کہ صرف یہ موحد اور شرک نہیں کرنا سے آپ بج گئے نہیں اس کے لیے بہت دفاع کرنا پڑتا ہے اس کو بچانے کے لیے بہت کچھ محنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسرت سے ہوتی تھی اللہم من نیعوذ بکا نو شرک بکا شیئن و نا علم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے سے کچھ ایسا شرک سرزد ہو جائے جو میں جان بجھ کے کر دوں وَأَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ لِمَا لَا اَعْلَمُ اور جو انجانے میں میرے سے ہو رہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنا ڈر اپنی توحید کے بارے میں اور شرک سے پناہ چاہتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور آپ فراخت سے جنتی بن گئے نا ممکن نہیں تیسرا واقعہ صحابہ کرام کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ عنہ اگر عمر ایک راستہ لے لے تو شیطان دوسرے راستے پہ چل جاتا ہے اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے تھے مگر میں خاتم الانبیاء المرسلین ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ قرآن ضرور ہمارے گھر میں اترتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر عمر کی رائی پہ تعیید کرتے ہو اترتا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر آسمان سے اگر آسمان سے ایک منادی پکار کے یہ لعن کر دے کہ سارے زمین والے جنت بجائیں گے سوائے ایک جہنم بجائے گا تو حضرت عمر کہتے ہیں سوستا تھا میں ہی ہو سکتا وہ جہنمی اپنے عمل سے غرور اور کھمن نہیں کرنا کبھی اس لئے شیطان کیا کرتا آپ کو موحد بنا دیا آپ جو چاہے کرلو نیک صالح عمل زیادہ کرنے کی ضرورتیں ہوں تو یہ جھاسے میں بھوک لوگ بھسے ہوئے ان سے آگاہ کرنا ضروری ہے کیوں اللہ تعالیٰ سورہ کحف کی آخری آیت میں ہر ہفتے کو ہر جمعہ کو آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ سورہ کحف کا خلاصہ کیا ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جو کوئی ایمان اللہ تعالیٰ سے خیر کی ملاقات رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے عمل صالح زیادہ کرتے رہیں نہ کہ ایک چیز پر ٹیکہ لے کے جنتی ہے بھول کے برخواست کریں اس کو عمل صالح کسرت سے کرنا یہ مومن کی پہچان ہے اور وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ حَدَا اس عبادت کو حفاظت کرنے کے لیے شرک سے اپنے آپ کو ہر طرح سے بچا کے محفوظ کریں آج ہمارے پاس وقت نہیں یہ توحید کو سیکھنے کے لیے اللہ کے اسماء و حسن و صفات میں کئی لوگ شرک کرتے ہیں ہم کے پتہ نہیں اور کئی لوگ ریاکاری احسان جاتا تھے اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں شرک خفی سے نہیں بچتے ہیں اور یہ دعا استغفار کی بھی کم پڑا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے ایک اہلے سے زیادہ کرنے کی توفیق اطاف فرما رب العالمین ہم کو اس شبق قدر کی حق قدر کرنے والے بنا رب العالمین ہمارے سارے دنائے و سے ہمارا توبا قبول فرما کر اللہ تعالی ہم کو جیسا دنائے و سے پاک صاف کرتا ہے بندنکو اللہ ہماری عفو کی صفت سے تجھ کے مانتے ہیں انکا عفون تحب العفو فاعفو عنا سبحانہ ربک رب العزتی عما يصفون والسلام عنہ ورسلین والحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم على نمی محمد وعلا حالی صحب